السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز وی لاغ میں ہوں فیصل ابباسی اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے خیر و خیریت سے ہیں آج ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کا اگر میں لبے لباب آپ کو بتاؤں تو وہ سمپل ہے کہ جن لوگوں نے ملک میں انتشار پھیلایا ہے بلخصوص نو میئے کا جو واقعات ہوئے ہیں اس پر یہ لوگ معافی مانگے اور کسی سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے سو یہ پریس کانفرنس سننے کے بعد اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ ڈیل ہو رہی ہے یہ تجاویز دی گئی ہیں یہ آفرز دی گئی ہیں اور اڈیالا میں بیٹھے شخص کے سامنے تو شاید ریاست نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں یہ تمام باتیں اب دم توڑ چکی ہیں میں ذرا اس پر مفصل گفتگو کروں گا اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا جو آج کی پریس کانفرنس کے مندرجات ہیں کس کے لیے اس میں کیا پیغام ہے لیکن ایک اور خبر آئی ہے پاکستانی اخبار دی نیوز نے بھی اس خبر کو چھاپا ہے اور وہ خبر ہے پاکستان کی جو سابق مشیر براہ اعتصاب ہیں پی ٹی آئی کے انفیکٹ سابق مشیر براہ اعتصاب شہزاد اکبر صاحب انہوں نے تقریباً چھائمہ قبل یہ کہا تھا کہ ان پہ تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے اور تیزاب ان کی انک پہ گرا ہے تو برطانوی پولیس نے اپنی تمام تر تحقیقات اس زمن میں بند کر دی ہیں اور شہزاد اکبر صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ کی رہشگاہ کے قریب کیمراز نصب ہیں اور ان کیمروں کی مدد سے گھنٹوں پر جو طویل فوٹیج تھی وہ دیکھی گئی ہے کسی قسم کا کوئی مشتبہ شخص نظر نہیں آیا لہٰذا آپ کا یہ جو الزام تھا شبہ تھا یقینی طور پر یہ فالس فلیک ثابت ہوا ہے اور آپ پر کسی قسم کے جو ہیں وہ کوئی سازش نہیں کی گئی اور آپ پر تیزاب نہیں پھینکا گیا یہ پہلا واقعہ تو ہے نہیں ایسے واقعات رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف طرح امتیاز رکھتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے انفورچنیٹلی ان کے پاس میدان کھلا ہے اور اس کھلے میدان میں ان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ پیولز پارٹی ہو وہ پی ایم ایل این ہو انہوں نے اس جدید ٹکنیک کا سہارہ نہیں لیا ہے اور وہ اس پروپیگنڈے کو ماشاءاللہ کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں بارال ان کے اپنے ان لوگوں کے ان کے لیڈرز کے ملین آف فالوئرز ہیں لوگوں کو بھی مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے ایک جانے بھمدردی لینی ہے اور پھر انفورچنیٹلی چزاد اکبر صاحب نے بھی جو الزام دھرا وہ پاکستانی انٹیلیجنس پہ دھر دیا کہ برطانیہ میں کہیں انہوں نے کوشش کی ہے ان پہ حملہ کروانے کی بارال یہ الزام اب جھوٹا ثابت ہوا ہے تو یہاں پہ ایک سبکی ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب کو اور انہیں موں کی کھانی پڑی ہے اور یہ ایسے ہی موں کی کھانی پڑی ہے کہ جب وہ اتصاب مشن کو لیڈ کرتے تھے میں کس کس رانوما کا نام لوں کس کس رانوما کو بالخصوص مسلمی نون کے اور پیپلز پارٹی کے ان کو اندر نہیں کیا گیا اور ساروں میں کومن بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پی ٹی آئے کسی ایک کو بھی ملزم سے مجرم نہ بنا سکی خیر یہ لیڈا کہانی ہے لیکن یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو اپنے موں کے بل گر چکا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بڑا کلیر کٹ پیغام ہے کہ صدق دل سے معافی مانگیں اور انتشاریوں سے کوئی بات نہیں ہوگی یہاں یہ جو ساری ڈیل کی باتیں یہ آفرز دے دی گئیں یہ قاسد بھیج دیا گیا یہ فارمولا بنا دیا گیا یہ سب باتیں دم توڑ چکی ہیں کٹیگورک لی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں جہاں ہیں جیسے ہیں کہ بنیاد پہ آپ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے اور آپ اسی طرح رہیں گے باقی جو معاملاتیں قانونی چارہ جو ہی ہے قانونی اعتبار سے عدالتیں اگر آپ کو ریلیف دیتی ہیں عدالتیں سمجھتی ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں تو پھر آپ بری بھی ہو سکتے ہیں بارال یہ آج جو نو مئی سے مطالق یہ بات ہو رہی تھی پچھلے آٹھ نو مہینوں میں یہ بیانیاں بنا دیا گیا کہ نو مئی ایک فالس فیگ آپریشن تھا نو مئی انہوں نے خود کروا دیا نو مئی میں یہ سارے لوگ ملوث ہیں وہ جو ایک متبادل بیانیاں بنایا گیا تھا یہ متبادل بیانیاں بھی آج ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور جب حالات پھر سے واقعات سامنے آئے آج جب پھر سے ٹی وی سکرینز پہ وہ فوٹیجز چلیں جس پہ مراد سعید یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو جن جن جگہوں کا بتایا گیا ہے وہاں پہنچیں شریار آفریدی جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے جی ایچ کیو پہنچنا ہے اور دیگر لوگ جو بچار سمجھا رہے ہیں وہ لوگ جو گاڑی کے بانٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جنہ ہاؤس کی طرف رکھ کر رہے ہیں یہ فوٹیجز جب چلتی ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ نو میں کرنے والے اور نو میں ایک ماسٹر مائنڈ پی ٹی آئی ہی تھی بانی پی ٹی آئی خود جب زمان پارک پہنچو کر ٹرنڈ چلتا تھا اور ان کے گرفتاری کے بعد نو میں کے بعد پھر وہ ایک مہینہ وہ جو گھر سے بیٹھ کے وی لاغ کرتے رہے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہے یہ سارے ڈاٹس جب آپ ملاتے ہیں اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے میں تو کہتا ہوں کہ جو نو میں ملوث تھے پی ٹی آئی چھوڑ گئے ان کا بھی ٹرائل کریں ان کو بھی عام معافی نہیں ہونی چاہیے اگر عام معافی دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو یا نو میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل کیس بن رہا ہے سب لوگوں کو اکراس تی بورڈ اس کرٹیرے میں لائے جائے اور ایک سوال اور بھی ہے اتضاز ایسن صاحب نے بھی آج سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی ہے کہ جو نو میں سے مطالق لوگ ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے اس پہ سپریم کورٹ کو جامع فیصلہ دے دے کیونکہ یہ لوگ کسٹڈی میں ہیں ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور ٹرائل نہیں ہو رہا ہے ایک سال سے لوگوں کو سزار نہیں مل سکی ہے یہ اب کس کی ناکامی ہے کیا یہ ملٹری ٹرائل کورٹس کی ناکامی ہے یا یہ پاکستان کی عدلیہ کی ناکامی ہے جن کے فیصلوں کی وجہ سے وہ ٹرائل نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن پیغام بڑا کٹیگوریکلی دے دیا گیا ہے مذاکرات نہیں ہوں گے جن لوگوں نے انتشار پھیلایا ہے ایسا انتشار پھیلایا ہے کہ دنیا میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے اس انتشار کے بعد بھارت میں بیٹھے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پچھتر سالوں میں جو ہم نہیں کر سکے وہ پی ٹی آئی کر گئی پی ٹی آئی کے لوگ کر گئے ایسا انتشار تھا یہ انتشار جنہوں نے پھیلایا ہے ان کے خلاف اب کارروائی ہونی چاہیے یہ ایک بنیادی سوال ہے جوڈیشل کمیشن پہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے یہ بتایا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر دو دار چودہ کا بھی بنائیے پھر ان لوگوں کا بھی بنائیے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا جوڈیشل کمیشن اس زمن میں بھی بنانا ہوگا کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا دیئے تھے جوڈیشل کمیشن اس لیے بھی بنانا ہوگا کہ جنہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا جوڈیشل کمیشن تو بہت سے معاملات کا بننا چاہیے انہوں نے ذکر کیا کہ دوہدار سولہ میں کے پی کے سرکاری وسائل کو اسلام آباد کے لیے استعمال کر کے اسلام آباد پہ دھاوہ بولنے کے لیے استعمال کیا گیا جوڈیشل کمیشن اس پہ بھی بننا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ معاملات ونس فور آل سیٹل ہو جائیں کہ وہ کون کون سے کردار تھے وہ کون کون سے لوگ تھے خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے یا پولٹیکل پارٹیز میں تھے جو پروردہ رہے جو پشت پناہی کرتے رہے جو سپورٹ کرتے رہے کہ آخر نو مئے کا دن آن پہنچا یہاں بہت آسان ہے کہ انہوں نے خود کروا دیا یہ بیانیاں بنا دیا جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور اب میں آپ کو ایک اور پیڈکشن کرنے جا رہا ہوں اب جب جوڈیشل کمیشن کی آفر دی گئی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کوئی نیا پینترہ سامنے آئے گا یہ پینترہ ایسے ہی ہے کہ حقیقی آزادی اور جہاد کے نام پہ عام لوگوں کو سامنے لے آئے نہ دوب دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ رمضان دیکھا نہ ایدین دیکھی نہ کچھ دیکھا لوگوں کو کہا نکلو زمان پارک پہنچو فیضاباد پہنچو ڈی چوک پہنچو شارعہ قائدین پہنچو پشاور پہنچو وہ جہاد اور وہ جو امریکی غلامی تھی اب امریکہ سے جو اعلامیاں جاری کیا گیا ہے ڈونلڈ بلوم امریکی صفیر کی پی ٹی اے رانوماو اور اپوزیشن لٹر امر ایوب کے ساتھ ملاقات کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان میں قانون کی عملداری ہے اس کو یقینی بنایا جائے کیا آپ مداخلت کا راستہ امریکہ کو نہیں دے رہے ہیں کیا یہ عام لوگ جن کے بچے جو آج نو میں ایک کیسز میں اندر ہیں ازادی کے نام پہ اور جہاد کے نام پہ ان کو استعمال کیا گیا سو یہ تضاد ہے اس تضاد کا مطلب کیا ہے کہانی آج بھی بڑی سمپل ہے کوئی نظریہ نہیں ہے نظریہ آج ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے ڈی جی آئیس پی آر نے انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری رویہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے کیوں جاتے ہیں آپ خیر مانگنے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیوں آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ بنیں نیلسن منڈیلا آپ کیوں امریکہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی عملداری ہونی چاہیے ایک تو آپ امریکہ کی چودرہ ہٹ کے خلاف ہیں دوسری جانب اسی امریکہ سے آپ خیر مانگ رہے ہیں یہ جو دوہرے میار ہیں یہ جو دوہرے تضادات ہیں کیا ان تضادات میں آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وزارت عظمہ کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں دھاندلی کا شور آپ نے مچا رکھا ہے لیکن کے پی کیے میں جہاں آپ کو وزارت عالی ملی وہاں تو آپ دھاندلی کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن استعمال کون ہوتا ہے کسان کا بیٹا ہاری کا بیٹا مزدور کا بیٹا نوکری پیشہ شخص کا بیٹا افسران کے بیٹے یہ سقیقی ازادی اور غلامی سے نجات اور جہاد کے نام پہ لیکن ساتھ آپ ملتے ہیں آپ کہتے ہیں یہاں پہ قانون کی عملداری کو یہ قینی بنائے جائے کہاں پہ ہے وہ یہ سارا معاملہ حضورے والا یہ بات تیہ ہو چکی ہے وہ لوگ جو وی لاغ پہ بیٹھ کے رمضان میں رہائی بڑی ملاقات قاسد بیج دیا وہ جو ڈمڑڈول قسم کے بیانیاں تھا اور لوگوں کو ٹرائپ کرتے تھے وہ تو کم از کم آج پٹ چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ باتیں چل رہی ہیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ حقیقی ازادی ڈھیر ہو چکی ہے اس پہ مزید استعمال مت ہوں پاکستان کے لوگ باقی نو میں ایک واقعہ تھا افسوسناک واقعہ تھا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کو یوم سیاہ تصور کیا جائے گا اور اس میں ملوث جو لوگ ہیں شریک جو لوگ ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں اور اس میں جو ذہن سازی کرنے والے لوگ ہیں مائنڈ ماسٹر ہیں ان سب کو کٹائرے میں لانا بہت ضروری ہے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے